یہ سارے سوال ڈیٹیل میں کل سے ہم بھی اٹھا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ سویم بھو بابا ہے جس کا پروچن تھا اس کی گرفتاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر میں نام کیوں نہیں ہے اس پر آپ لوگوں کی زبان نہیں کھل رہی ہے یہ بڑے تاجک کی بات ہے اور اسی لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں اس کے پیچھے ووٹ بینک تو نہیں دس سیکنڈ اور دیتا ہوں آپ کو سمیر جی نشت روز سے اگر بابا بھی اس میں سامل ہیں تو ان کے خلاب بھی کڑی کاروائی سنشت ہونی چاہیے اور میں تو کارا ہوں ایک نیامالی بننی چاہیے اس سرگی کے پروچن کرنے والے لوگوں کے لیے بابا اس میں شامل ہے کہ کیا مطلب ہے بابا کہ ہی تو پروچن تھا دیکھیں بابا کا پروچن تھا میں نے کہا نا آئیوجن کرتا اور پلس پرنیسن کرتا ان کی پہلی جمعیداری تھی کی بے وستہ کو چوست و درست کیا گیا لیکن آئیوجن کرتاوں کے خراب تو مقدمہ ہوا پروچن کرتاوں کو بری کر دیا گیا تو پھر جہاچ کی تار تھکتا پہ جہاچ کی امانداری پہ سوال کڑا ہو گا اگر جہاچ پوری امانداری سے ہونا تھا تو پہلے جہاچ ہو تو پھر دکٹر ستیش پرکاش بچا کون رہا ہے بابا کو یہ بڑا سوال ہے ووٹ بینک آڑے آ رہا ہے کیا جس کے چلتے بابا اتنے گھنٹے بیچ جانے کے بات بھی کہاں ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے اور پولس تو اسے تلاش کرتی ہوئی بھی نہیں دیکھ رہی ہے ایف آئی آر میں نام تک نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں اتر پردیس میں بابا جی کی سرکار ہے اور اتر پردیس میں تمام بابا چاہے وہ اپراد کرے یا اپراد کرنے کی استطیق میں ہے وہ سرکشت ہے عام گنگمنت سرکشت نہیں ہے آپ یہ بات مان لی دیئے کہ جو یہ لوگ جنہوں نے اپنی جان گوائی ہیں یہ بہت گری پریوار سے لوگ آتے ہیں ان کا سیکسٹک روپ سے بھی کئی نہ کئی کم جو رہے گرامین پرس بومی سے آتے ہیں اور یہ بڑا ضربہ یہ ہے کہ پردیس کے مکھے منتری اور جو یہ بابا ہے ان کے دونوں کے بیان لگ بگ لگ بگ سے میں بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس گھٹنا میں کئی نہ کئی ساجیس ہے پردیس کے مکھے منتری بھی کہیں نہ کہیں اٹھر پردیس کے مکھے منتری کم اور ایک بابا کے روپ میں ان کی بھاسہ دیکھئے ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کئی ایک ساجیس ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بھارت میں رہ رہے ہیں پرمیشن کا مطلب آپ سنیے یہ کہنا بڑا آسان ہے 80 ہزار لوگوں کی بھیڑ ایک جنگے اگر اکٹا ہوگی تو اس میں ایک بہت بڑی پرساسمک لگتی ہے یہ پانچ ہزار کی بھیڑی ہے آپ نے ایک کہیں نہ کہیں وہاں نہ آپ کے پاس ایمبولنس ہے نہ آپ کے پاس ووستہ ہے اور گھٹنا ہونے کے باوجود بھی اتنا درباگیا پونگا کہ عام طور پر 50 یا 60 لوگوں نے گھٹنا اصل کے اوپر جانگوائی ہے باقی جو لوگ کہیں نہ کہیں جانگوائی ہیں وہ ہسپیٹل میں جا کر کے ان کو پروپرلی ووستہ نہیں ملی ہے ایک چیز میں ضرور کاؤں گا اس گھٹنا کے بعد میں آخر تکے یہ دیس کہیں نہ کہیں دارمیت روپ سے ایسے آیوجن ہوتے ہیں لیکن اس سے سبق چاہنے تمام جو بابا ہے جو اس طرح کے پروچن کرتے ہیں بھولے بھالے لوگوں کو کئی نہ کئی ہساتے ہیں ایسے بابا کوئی بھی رکھٹی نہ کر پائیں اس بات کو لے کر کی دمدیر ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے یہ جو بابا ہے یہ بوٹ بینک نہیں ہے یہ کئی نہ کہیں یہ ایٹیم ہے یہ بوٹ بینک کا ایٹیم ہے رام رہیم ساید بھارت ایسے بابا ہے کہ جو بار بار پیرول پہ آتے ہیں سرکار ان کو پیرول لے تھی ہیں اور ان کے پاس ایسی آسرم میں کوئی ساگیونی بوٹی ہے جس کو وہ لینے کے لیے آتے ہیں اور باکادہ کھوٹی کھوٹی کا جیل میں چلے جاتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تہلہ کھوٹی لوگوں کو لبگاتا ہے ابھی بھارت میں جو دارمیت روپ سے ایسے آیوجن ہے تمام پردیسوں میں ایسے گھٹنا گھٹی لیکن اس دیس کا ضربہ گہ رہا کہ کوئی بھی بابا آج تک سجا نہیں بلا پائے میرا ماننا یہ ہے کہ اس بابا کو گرفتار کیا جائے ان کا ایسے آسرم میں نامدر جو تمام وہ لوگ جو پرساسلک باستہ سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بات مان لی جیے یہ پرساسلک چوک ہے ماننی مکھے منتری جی اس بابا کو کسی جاتی سے جوڑ کر کے یا کسی پارٹی سے جوڑ کر کے اس گھٹنا میں کئی نہ کئی ہم اسے بچ نہیں سکتے پرساسلکار کی یہ پہنچ سمجھ داری ہے کی بابا کو بکھانا ہوگا کی وہ صرف بابا نہیں ہے یعنی خلق لانکھار آپ کا یہ ماننا ستیشدی کہ یہاں پر کڑی کاربھائی کرنی ہوگی بھلے کوئی کتنا ہی رسوکدار کیوں نہ